اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیاریت سے ہوں گے تو جی آ چکے ہیں جی سب سے پہلے حویلی میں اور سب سے پہلے مرگیوں کو دانہ وغیرہ پانی وغیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں جی بینسیں وغیرہ کوئی بھی نہیں ہیں اندر سب باہر باندھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کبوتر بہت کم رہ گئے ہیں جی سب کے سب کبوتر جو ہیں جی وہ ہمارے چچا فروک نے سیل کر دی ہیں جی کیونکہ وہ بہت مشکل ہو رہے تھے جی ان کی کیر کرنی بہت ہی زیادہ ہو چکے ہوئے تھے سب سے پہلے ڈالیں گے جی آسٹلوک کو دانہ اور پانی اس میں سے دانہ نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں گی ان کا دانہ میں نے لگ رکھا ہوتا ہے کیونکہ ان کو فیڈ ڈالتی ہے باقی جو یہ سیل وغیرہ ہیں ان کو جی دوسری دیسی فراغ دی بھی اس میں ڈال دیتا ہوں جو ہیں آسٹلوک ان کو صرف فیڈ ڈی دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں اگر فیڈ نہ دیں تو انڈے دینے کے بند کر دیتی ہیں ابھی بھی آپ کو ان سے انڈے دکھاتا ہوں انڈے وغیرہ یہ ساری مرگیاں دینے لگ دی ہیں جی یہ پانی کے برطن کے نیچے انہوں نے جی پانی کے راگ رہا کے دیکھیں جی دو گارہ سے بنا دیا انڈے دیکھیں گی ہر طرف بکھ رہے ہوں یا کیل میں ادھر کوئی خیز بنوا کر دکھائیں گے جس میں یہ انڈے دیا کریں تاکہ انڈے نہ خراب نہ ہوا کریں کتھیں دیکھیں ان کی فیڈ پہ جی املا کا دیا ان کو اب ڈال دیں گے فیڈ اور انڈے اٹھائیں گے انڈے بھی بڑی احتیار سے اٹھانے پڑتے ہیں اکثر یہ توڑ دیتی ہیں ایسے میرے سے ہی ڈر کے نہ جمپ گارہ کرتی ہیں اور انڈوں کے اوپر جمپ کر کے توڑ دیتی ہیں تو انڈے بھی اٹھائیں گے دیکھتے ہیں کتنے انڈے دیئے ہیں اس کیج میں سات مرگیاں اور تین مرگیاں ایک مرگی جو زخمی ہوئی تھی وہ بھی انڈہ دینا سٹارٹ ہو چکی ہے جو پیرس کے شادہ پر رکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ انڈہ ایک مل ہے انڈے دیکھیں کتنے گندے کیوں ہیں انہوں نے دو ادھر دیئے ہیں تین انڈے دو یہ ہیں پانچ انڈے اور دو سامنے بھی پڑھوں وہ بھی آپ کو رکھاتا ہوں پورے سات کے سات انڈے اور سات مرگیاں اس کیج میں ہیں کبھی سات انڈے ہوتے ہیں کبھی پانچ ہوتے ہیں کبھی کھے ہوتے ہیں اپنے انڈے در سے رول مل جاتے ہیں انڈے ان کے اٹھا رہا تھا جی بڑی احتیاط سے انڈے وغیرہ پھر یہ توڑ دیتی ہیں آپ کا بتایا در جائیں کسی بھی پاکی انڈے اٹھا لی ہیں یہ دیکھیں جی کوارٹی ایک لفہ مرگیاں بہت اچھی کوارٹی کے بھی آسٹر لوک ہیں انڈے آپ کو دکھا دیئیں یہ جی مور بھی ادھر دیکھ رہا ہے انڈوں کی طرف اور فیڈ کی طرف پانی بھی انکا جی تھوڑا سا اور وہ بھی گندہ اس کو بھی چینج کریں گے یہ انڈہ ہم ادھر سے روز ملتا ہے جی کسی حالت میں بھی انڈہ ادھر پڑا ہوتا ہے یہ دیتی ہے جو مکس والی کالی چھوٹی سی مرگی ہے ہمارے پاس آسٹر لوک ٹائی پیپر وہ مکس ہے آرہی یار کے ساتھ تھوڑی سی براون ہے تھوڑی سی بلایا جائے یہ سارے انڈے میں نے یہ ذرہ رکھ لی ہیں اس کے بعد جی میں نے یہ ہیرہ مرگے تھوڑی دیر کے لیے نکال لی ہیں میں نے کہا جی گھوم پھر لیں کافی ٹائم سے آپ کو پتہ ہے جی تقریباً داس پندرہ دن ہی ہو جانے والے ہیں ان کو جی ادھر شفٹ کیا تھا اور ان میں سے کچھ ایک دو ڈیلے بھی نظر آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا کھلا چھوڑا ہے روز ان کو تھوڑی دیر دس پندرہ منٹ کھلا بھی چھوڑ دیا کریں گے اور ان کو اب جی میڈیسن ڈالیں گے صبح اس کے بعد میں آ چکا ہوں جی پیرٹس کے شیڈ میں یہ دیکھیں جی سب پیرٹس ان جو آئے کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا جی یہ مرگی جس کے ساتھ چھ بچے تھے پہلا بچہ آپ کو دکھایا تھا ایکسپائر ہو گیا اس کے بعد جی دو جو ہیں ان کی جی ٹانگیں کام کرنا باندھ ہو گئی ان کو میں نے لگ راتھ دیا جی برودر میں باقی یہ تینوں بچے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروت کر رہے ہیں پار وغیرہ بھی ان کے نکل آئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا بیماری ہوئی ہے پیسے میں ان کو جب برودر وغیرہ میں پالتا ہوں پھر کبھی بھی چوزہ ایکسپائر نہیں ہوا تو یہ ساتھ والی مرگی دیکھیں یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جی فرس دے سے ہم نے خود یہ اچرف کروا کر تو پالی ہوئی ہے یہ کتنی بڑی ہوگی ہے تو یہ چوزے جو ہیں تین اس کے ساتھ ہیں مرگی کو ذرا تقریبا تھوڑی دیر کے لیے پندرہ بیس منٹ کے لیے کھلا چھوڑ لیتے ہیں ایسے چوزے ساتھ ذرا گھومتے رہتے ہیں تو ذرا پھر ایکٹیو رہتے ہیں کیج میں بند سارا دن ذرا داس داس سے ہو جاتے ہیں مرگی بھی دیکھیں جی خوش ہو کے گھوم رہی ہے یہ جو اینا چوزہ یہ میرا فیوریڈ چوزہ ہے بہت پیاری مرگی بننے والی ہے یہ جی آنے والے وقت میں ابھی تو چھوٹا ہے تقریبا پانچ ماہ چھے ماہ کے قریب اس کی ایج ہوگی باقی جی چوزے یہ گھوم رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ان کو جی داس پندرہ منٹ میں بند کریں گے دو جو برودر میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اندر رکھے ہوئے ہیں ہم نے اس کا جی پینٹس ٹیمپریچر دیکھیں جی چل رہا ہے ان کو اچھے ٹیمپریچر میں ذرا رکھا ہوگا ان کو ٹھنڈ وغیرہ نہ لگے ان سے چلا نہیں جا رہا ٹانگوں کا مسئلہ آ رہا ہے ان کو باقی انشاءاللہ امید تو ہے یہ ساتھ ہو جائیں گے کچھ ہرسے میں یہ دیکھیں جی یہ بائٹ کرے کے دونوں چھوڑے بہت ہی پیارے چھوڑے تھے پر ان کی ٹانگوں کو جو مسئلہ آ گیا نا اس کی وجہ سے یہ بچارے لگ کرنے پڑ گئے ہیں نہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے اس کے بعد ادھر آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ آپ کو پتہ باکس وغیرہ لگ گئے ہیں سب پیررز تقریبا تقریبا جی باکس میں جانا سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں فینچیز نے جو ایک لے کر دیا ہوئے جی ماشاءاللہ فرس ٹیگ ہمارے شیڈ پہ آ چکا ہوئے فینچیز کا تو اگلا اگ پوری امید ہے جی لاب برز میں سے کوئی دے گا یہ کافی پیر میں سے بھی جانا سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ فینچیز میں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ سب سے اوپر والے پیر نے ادھر اگ لے کیا ہے یہ آپ کو اگ بھی دکھا دیتا ہوں فرس ٹیگ انہوں نے لے کر دیا ہے اور ان کے بچے بھی تقریبا دس سے بارہ دن میں نکلاتے ہیں بہت جلدی ان کے چکس بھی آنے والے ہیں باہر سے باکس کھول کے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا انہوں نے نیسٹنگ جو ہے بڑی جیسی گول سی بنا کر کی ہوئی یہ باہر سے بلکل نظر نہیں آتا یہ دیکھیں بلکل گول سا گونسلا بنا کر ٹوٹل نیسٹنگ انہوں نے خود ہی کی ہے میں نے ان کی نیسٹنگ بلکل نہیں رکھی تھی تو یہ دیکھیں جی کتنا پیارا گونسلا بنا ہے اور اس میں جی ایک ہی انڈہ بھی دیا ہوئے انہوں نے یہ انشاءاللہ اور انڈے دیں گے اور جلدی بریڈ ان کی آپ کو دکھاؤں گا ان کے ساتھ کے اور بھی پیرز مجود ہیں سین پیر اور ہیں اور دو فیمیل دیکسٹر ہیں وہ بھی ایک بھائی کو کہا ہے کہ مجھے میل دے دیں باقی وہ میل بھی آگے تو وہ دو فیمیل جو ہیں وہ بھی بریڈنگ کے لیے جی جلدی لگا دیں گے اس کے بعد باقی لہبرز بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو کلونی لگائی تھی ماشاءاللہ سے جی اس میں تقریبا تقریبا جی آدھے سے زیادہ باقس ایسے ہیں جن میں نیسٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے پیررز نے یہ آپ دے سکتے ہیں ابھی بھی کئی پیررز جی باقس کے جو ہول ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں جی وہ دیکھیں پیر پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تقریبا تقریبا آدھے سے زیادہ باقس انہوں نے سیلیکٹ کر لی ہیں اور جلد انشاءاللہ تقریبا اسی مہینے میں امید ہے جی ادھر کافی باکس میں انڈے بغیرہ آ جائیں گے جو نیچے نیسٹنگ تھائنکی تھی ابھی انہوں نے پوری اٹھائی نہیں آدھی تقریبا اٹھا چکے ہیں تو وہ جیسی ختم ہوگی اور مزید نیسٹنگ ان کو دے دیں گے تھا کہ وہ فریش نیسٹنگ دیں گندی بغیرہ بھی نہ ہو باقی ماشاءاللہ جلد ہی بریڈ آنے والی ہے اس والے کیج میں بھی اس کے بعد جی کوکٹیل کی بات کریں تو کوکٹیل کا آپ کو بتایا ہے بھی سسٹم جی بلکل زیرو چال رہا ہے پھر بھی آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں کہ کیا کنڈیشن چال رہی ہے کوکٹیل پیلٹس کی یہ دیکھیں جی کیج ابھی کھولا ہی نہیں ہے تو وہ سامنے بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے یہ کسی مٹکی میں سے گر ہے اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ چون جی گندی ہوئی ہے یہ رنگ دیکھیں جی ڈالا ہوا ہے بچوں کو میں رنگ ڈال دیتا ہوتا ہوں تاکہ نشان نہیں رہے کہ یہ بچے ہیں کیونکہ کلونی میں ہے پھر بعد میں پتا نہیں چلتا کون سا بچہ کون سا بڑا ہے باقی اس بچے کو جی دیکھتے ہیں ابھی یہ دیکھیں جی کیسے میرے ہاتھ پہ آ رہا ہے نیچے ہی نہیں اتر رہا ہے نہیں جی یہ میرے ہاتھ سے اترنا ہی نہیں چاہ رہا یہ سپاس آگیا جی اس کا شاید کوئی ماں یا اس کا باپ ہے بلکہ لا گھرہ جو اس کے پاس پاس آ رہا ہے باقی اس کو اب راکھ دیتے ہیں اس کی مٹکی میں ہی واپس کیونکہ ایک ہی مٹکی میں بچے نکلے تھے یہ ادھر سے گرا ہوگا ادھر ایک اور بچہ تھا پہلے یہ دیکھیں جی وہ بھی اندر ہی باتھا ہوا ہے انڈے بھی اور دے دی ہیں ان پیرٹس میں جی ابھی بچے سیلف ہوئے نہیں ہیں اور انڈے دوبارہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد سارے آپ کے ایک دفعہ مٹکیاں دکھا دیتا ہوں انڈے شنڈے کئی جگہ پر آئے ہوئے ہیں پر نا یہ انڈے خراب کر رہے ہیں کیونکہ ان کی مٹکیوں میں بورا بھی نہیں ڈالا یہ سن کنور دیکھیں جی انہوں نے مجھے پرشان کیا اور پورے طریقے سے اور ان سے میں بچ رہا ہوں اس ٹائم کیونکہ یہ نا اوپر چڑھ کے کان میں بہت زور سے بول رہے ہیں ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ مٹکی کھال دی ہے بالکل ادھر جی یہ دیکھیں گاند پورا پڑا ہوئے مٹکیوں میں ابھی صاف کریں گے اور پورا ڈالیں گے تقریباً دو سے چار دن کے اندر اندر یہ دیکھیں کئی انڈے نظر آ رہے ہیں کئی مٹکیاں بالکل خالی ہیں ادھر بھی کچھ نہیں پڑا ہوا جی خالی مٹکی ہے اس والی مٹکی میں بھی خالی ہے ادھر دیکھیں جی بچے نکلے ہوئے ہیں اس مٹکی میں یہ دیکھتے ہیں یہ آج کل میں نکلے ہوئے بچے ہیں تین بچے ہیں جی ان کو باہر نکال کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے تین بچے اور یہ چھوٹا بچہ بھی بار بار میرے آپ پہ آ رہے گی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے باقی ان کو یہ رکھتے ہیں واپس تینوں بہت ہی پیارے ہیں ایک آج ہی آج ہوئے بلکل چھوٹا سا ہے اور دو جو ہیں وہ تقریباً تین چار دن کے ہو چکے ہیں ان تینوں بچوں کو واپس رکھتے ہیں اور باقی مٹکیاں یہ دیکھیں جی ادھر بھی انڈے پڑے ہوئے ہیں ادھر بھی یہ مادی بیٹھی ہوئی ہے پتہ نہیں انڈے ہیں کیا آئے باقی باغ جو ہیں بھی خالی ہیں کیونکہ بورا وغیرہ ڈالا نہیں یہ نیچے بھی کافی گاند ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا باقی جی یہ ساری صورتے آلہ کاکٹیل کے کیج کی یہ بھی انشاءاللہ آپ صاف ستھرا کر کے اتنے بورا ڈال کے مٹکیوں میں ان کو بریڈ کے لیے ریڈی کر دیں گے آپ کو پتہ یہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں سارے کے سارے کافٹیل جو ہیں تو یہ والے روم میں بڑے پیرٹس آپ کو پتہ ہے جب باکسیز ان کو بھی لگا دیئے تھے بورا ان کے باکسیز میں نہیں ڈالا پھر بھی سن کنورٹ جو ہیں وہ باکسیز میں بیٹھنا سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ جیسے ہی میرے خیال سے بورا ڈالے گا پندرہ سے بھی جن کے اندر اندر یہ اگلے کر دیں گے اور باقی پیرٹس جو ہیں وہ ابھی جی لیٹی بریڈ کریں گے کیونکہ ان کا بھی سیزن نہیں ہے یہ سردی میں ذرا موسم آئے پھر بریڈ کرتے ہیں باقی سب پیرٹس آپ کو دکھا دیئے ہیں جی جیسے جیسے آگے بریڈ آئے گی تو آپ کو سارا جی میں دکھاتا رہوں گا سب سے پہلے اب فنکیز کی بریڈ آ چکی ہے آپ کو پتہ ہے اس کے بعد یہ اس کیج میں انڈے آئیں گے پوری امید ہے اور اندر جو لیٹی بریڈ کی کلونی ہیں ادھر بھی انڈے آنے والے ہیں تو جلدی جی بریڈ آجے گی پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جیسے ہی فنچیز کے بچے نکلیں گے لیٹی بریڈ کے انڈے آئیں گے اور جیسے ہی بورا آئے گا تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا جی کتنا کتنا بورا ڈالا مٹکیوں میں اور دیکھئے گا جی کتنی جلدی سے کاؤکٹیلز اور بڑے پیرڈ سنکن اور وغیرہ کی بریڈ آ جائے گی اور لب بڑز کی بریڈ بھی جلدی آنے والی ہے ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ